کیبنوں میں تمام چیزیں پڑی ہوئی تھی لیکن وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے انہوں نے یہ ساری پلاننگ تیارہ پہاڑوں میں اتارنے کے لیے کی تھی تو پھر یہاں سے کہاں غائب ہو گئے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملا تھا قافلہ پہنچ گیا آوازیں قریب ہی سنائی دی رہی تھی اس لیے ہم دونوں بھی باہر نکل آئے سردی کے مارے ہوئے بڑی تیزی سے کیبنوں میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے اپنے لیے جائے پناہ تلاش کر لی اتفاق سے ایڈلر اس بڑے کیبن میں جا گھسا جو سامان کے کیبنوں میں سے ایک تھا چند لمحے وہ اندر رہا پھر ناگ بھون چڑھاتا ہوا باہر نکل گیا اس نے باہر نکل کر کیبن کے دروازے کو بند کر دیا بولا براہ کرم اس کیبن کا دروازہ بند کر دو بڑا تافن ہے یہاں پہاڑی چوہوں کی لاشیں سڑ رہی ہیں اس سے بیماری کے جراسیم بھی ہماری رگوں میں داخل ہو سکتے ہیں مجھے اور مایکل کو اس بات پر زور سے ہنسی آگئی مایکل نے اس کے پاس پہنچ کر کہا اوہ مسٹر ایڈلر میرے خیال میں آپ کو فوراں غسل کرنا چاہیے آپ اندر سے آئے ہیں ایڈلر نے تیوری چڑھا کر کہا میرے بارے میں آپ فکر نہ کریں مسٹر پائلٹ میں ٹھیک ہوں مایکل نے کہا ہرگز نہیں آپ بھی دوسروں کے ساتھ ہیں آپ کو وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو دوسروں کے مفاد میں ہیں ایڈلر بولا دیکھو مسٹر پائلٹ حد سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو میں ذرا مختلف مزاج کا انسان ہوں اگر تمہارا خیال ہے کہ ایک گروہ بنا کر اس خطرناک ماحول میں تمہاری لیڈری چل جائے گی تو یہ تمہاری ہماقت ہے میں تم سے دشمنی پر آمادہ ہو جاؤں گا اور اس کے بعد خواہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں ضرور ہلاک کر دوں گا مایکل بلا شبہ صرف ایک اطلاع قبول فرمائیے یہاں اور بھی کئی کیبنوں میں وہ سب کچھ موجود ہیں جو آپ نے اس کیبن میں دیکھا ہے ایڈلر کا مو تاجب سے کھل گیا ہے ہمارے حلق سے قہ قہے اُبل پڑے مسافروں کی ٹولیاں بن گئی تھی انہیں ضرورت کا کوئی سامان لینے سے نہیں روکا گیا تھا ظاہر ہے اب ان پر مسلسل کنٹرول تو نہیں کیا جا سکتا تھا ایڈلر کی طرح دوسرے لوگ بھی باغی ہو سکتے تھے بڑے کیبن میں ہمارے ساتھ مورنا اور مسٹر ہائیکر بھی تھے لوبو بھی یہی موجود تھا اور باقی وہ تمام لوگ موجود تھے جو پہلے بھی ساتھ رہے تھے مگ نے کہا کاش ہمیں ان کیبنوں سے ہتھیار وغیرہ مل سکتے فرڈ نے کہا میں نے دو کلھاڑیاں اور چار چاکو قبضے میں کر لیا ہیں خاص طور سے مسافروں کے اندر داخلے سے قبل میں نے سامان کے تمام کیبنوں کی تلاشی لی تھی صرف اس مقصد کے تحت کہ کہیں ہتھیار جیسی خطرناک شے ایڈلر جیسے بدماش لوگوں کے ہاتھ نہ لگ جائے سب اس کی بات پر چونک پڑے ہم نے تحسین آمیز نگاہوں سے فرڈ کو دیکھا میں نے کہا بہت امدہ کام کیا تم نے فرڈ بلا شبہ اس وقت یہ چیزیں بھی بہترین ہتھیار کی مانند ہیں بڑھے آسٹن نے سوال کیا ویسے اب کیا پروگرام ہے دوستو ہمیں اس جگہ کب تک رکنا ہے یہاں طویل آرام کریں گے یا بس تھوڑی دیر کے بعد چل دیں گے مائیکل نے کہا ہر چند کے موسم خوشکوار اور آسمان صاف ہے لیکن ہم لوگ اس بری طرح تھک گئے ہیں کہ اب آرام کے بغیر چارہ نہیں عورتیں بچے اور زخمی افراد وغیرہ اس سفر سے خاص طور پر متاثر ہوئے ہیں اس لیے میرے خیال میں ہمیں یہاں کل تک رکنا چاہیے یہاں سردی سے بچاؤ اور استعمال کے لیے دوسری چیزیں مل گئے ہیں اس لیے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی ہم سب اس بات پر متفق ہو گئے جیکسن نے کہا یہاں عیش و آرام کی ساری چیزیں مل گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں ان لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو یہ چیزیں چھوڑ کر ہماری نگاہوں سے روپوش ہو گئے ہیں میک بولا تمہارا خیال بلکل ٹھیک ہے جیکسن اس لیے کہ ہمیں باری باری پہرہ دینے کا بندوبست کرنا ہوگا مائیکل نے کہا ایسا ہی ہوگا مورنہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دونوں ائر ہوسٹسوں کی مدد سے پریشر سٹف جلا کر سوب تیار کرنے لگی لوبو ہیٹروں سے الجا ہوا تھا کچھ دیر میں اس نے ہیٹر جلا کر سردی دور کر دی اور پھر خوراک کے ڈبے کھول کھول کر دیکھنے لگا جیکسن نے تجویز پیش کی جب تک یہ لوگ کھانا تیار کریں آؤ ہم لوگ باہر چل کر پہرہ دینے کی جگہ منتخب کر لیں ہم لوگ باہر نکل آئیں دونوں کے ابنوں کے مکین بھی اپنے مشاغل میں مصروف تھے ہم نے پہرہ دینے کے لیے ایک امدہ جگہ منتخب کی جہاں سے ہم سڑک اور اس سے ہٹ کر دوسری جگہوں پر بہ آسانی نگاہ رکھ سکتے تھے پہرے کے معاملے میں ضروری امور تیہ کر لیے گئے تھے اسی وقت ایک ہوسٹس ویلیسن نے باہر آ کر اطلاع دی کے کھانا تیار ہے اہل خاندان کی طرح ہم لوگ کھانے کے گرد بیٹھ گئے اس ہولناک ماحول میں بھی اس وقت کھانے میں وہ لطفایا کے ناقابل بیان ہے اس کے بعد ہم باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے مسٹر ہائیکر کی حالت بہتر تھی لیکن ان کی زبان بدستور خاموش تھی ہماری باتوں میں انہوں نے کوئی دخل نہیں دیا مجھے کچھ دیر کے بعد مورنا سے گفتگو کرنے کا موقع مل گیا ہم کیبن کے ایک گوشے میں اقبی کھڑکی کے سامنے جا کھڑے ہوئے جسے باہر کی سفید فضا بہت خوشکوار لگ رہی تھی اس کھڑکی کے پٹ نہیں تھے اور اسے بند کرنے کا کوئی اور ذریعہ بھی نہیں تھا اس لیے صرف یہی کھلی رہ گئی تھی اور اس سے باہر کا موسم اندر بھی اثر انداز ہو رہا تھا اس نے ہیٹر کی کارکردگی کچھ کم کر دی تھی میں نے کہا مسٹر ہائیکر کی حالت بہت بہتر معلوم ہوتی ہے مورنا کسی قدر مسرور لہجے میں بولی ہاں میں نے پوچھا تم سے گفتگو کی انہوں نے بولی کوئی خاص نہیں میں نے کہا تم ان کے لیے پریشان ہوگی مورنا نے کسی قدر جھلائے ہوئے انداز میں کہا مجھ سے زیادہ تو تم ان کے لیے پریشان معلوم ہوتے ہو میں چونک کر اسے دیکھنے لگا میں نے معذرتہ میں اس لہجے میں کہا سوری مورنا میرے خیال میں تم اس وقت تنہائی چاہتی ہو ایسی بات تھی تو کہہ دیتی میں واپسی کے لیے مڑا تو مورنا نے میرا بازو پکڑ لیا بولی اپنی طرف ہی سے فیصلہ کر لیا میں نے ایسی کونسی بات کہہ دی میں نے کہا نہیں تمہارا موڈ بتاتا ہے خیر کوئی تکلف نہیں ظاہر ہے میری ہماقت ہے وہ بولی علی پلیز یہ بات نہیں میں نے کہا پھر کیا بات ہے بولی تم صرف مسٹر ہائیکر کے بارے میں ہی کیوں بات کرتے ہو میں نے کہا پھر کس کے بارے میں بات کروں بولی میں کسی قابل نہیں ہوں میں نے کہا یہ بات نہیں ہے مورنا اصل میں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہارے بارے میں کیا بات کروں اس نے پھر بات دہرائی میں کسی قابل نہیں ہوں میں نے کہا دیکھو مورنہ ہم دونوں میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ حالات کیا ہوں اگر ہم زندہ سلامت اپنی منزل پر پہنچائیں تو پھر ہمارا ملنا ہو یا نہ ہو اتنی مختصر سی ملاقات اگر دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے تو ساری زندگی کی کسک بن جاتی ہے وہ بولی ساری زندگی کی میں نے کہا ہاں ہم ایشیائی لوگ ایسے ہی جاہل ہوتے ہیں محبت کرتے ہیں کسی سے تو اسے زندگی کی آخری حد بنا دیتے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے یا پھر اسے ہماری شناخت کہلو مونا متاثر لہجے میں بولی نہیں علی یہ تو قابل قدر بات ہے میں نے کہا تم جو کچھ بھی قرار دو بولی علی کیا میں تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں میں نے کہا میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا بولی کیوں میں نے کہا بس میں ایک معمولی سا انسان ہوں اور پھر معاف کرنا مورنا میں تمہارے بارے میں کچھ جانتا بھی تو نہیں بولی جو کچھ بتا چکی ہوں کافی نہیں ہے میں نے کہا ہاں نہیں بولی تو اور کیا جاننا چاہتے ہوں میں نے کہا کیا بس تمہارے بارے میں اتنا جاننا کافی ہے کہ تم مسٹر ہائیکر کی بیٹی نہیں سیکیٹری ہو بولی فیلحال اسی پر اکتفا کرو لیکن بہت جلد میں تمہیں تفصیلات بتا دوں گی میں نے پوچھا کب تک بولی کیا تم اس کے خواہش مند ہو میں نے کہا ہاں بولی پوچھ سکتی ہوں کہ کیوں میں نے کہا تھا کہ تمہارے قریب آنے میں کوئی جھجک نہ رہے اس نے کہا ابھی صرف چند باتیں بتا سکتی ہوں علی میں در حقیقت مسٹر ہائیکر کی سیکیٹری ہوں لیکن وہ مجھے اپنی بیٹی کہنا پسند کرتے ہیں ان کے قریبی لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے ممکن ہے وہ مجھے اپنا وارث قرار دے دیں میں نے پوچھا مسٹر ہائیکر کیا بہت دولت مند انسان ہے بولی ہاں نہ صرف دولت مند بلکہ بہت اہم شخصیت بھی ہیں بیشتر ممالک میں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے بعض سیاسی معاملات میں بھی وہ ایک نمائع حیثیت رکھتے ہیں میں نے پور تجسس انداز میں کہا مثلا مورنہ آنکھیں نکال کر بولی تم پھر انہی کے بارے میں مصروف ہو گئے میں اس کی بات پر ہسنے لگا دل ہی دل میں میں نے سوچا مس مورنہ تم حسین ہو لیکن مجھے تم سے صرف اس حد تک دلچسپی ہے کہ اگر تم میری مطلوبہ شخصیت کی سیکرٹری ہو تو ٹھیک ہے اس طوران مائیکل ہمارے پاس آ گیا اس لیے ہمارے درمیان سلسلہ گفتگو منقطع ہو گیا مائیکل بھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا رات ہو گئی تھی پہرہ بدستور لگا ہوا تھا سب لوگ دو دو گھنٹے کی ڈیوٹی دے رہے تھے رات کے دس بجے ایڈلر کی باری آ گئی مگ اسے بلانے چلا گیا تھا ایڈلر ناک بھون چڑھاتا ہوا اس طرف آ گیا اس نے جھلا کر کہا یہ کیا بتتمیزی ہے اس شدید سرد رات میں لوگوں کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے آسٹن نے کہا تم دیکھ رہے ہو ایڈلر دوسرے لوگوں نے بھی خوشی خوشی پہرا دیا ہے ایڈلر نے کہا تو پھر آسٹن نے کہا تو پھر تم بھی اپنی ڈیوٹی انجام دو ایڈلر نے غصیلے انداز میں کہا میں تم لوگوں سے تعاون کے لیے تیار نہیں ہوں مگ نے ہونٹ بھینچ کر کہا تو پھر ہم تمہیں اپنے درمیان رہنے بھی نہیں دے سکتے ایڈلر ایڈلر نے پھر غصے سے کہا کیا مطلب ہوا اس بات کا مگ نے کہا مطلب یہ کہ نہ تو تمہیں ہم لوگ اپنے ساتھ رکھیں گے نہ تمہیں یہاں کی چیزوں میں سے کوئی چیز ملے گی تم ان میں سے کسی کیابن میں داخل نہیں ہو سکو گے ایڈلر بولا اچھی غنڈا گردی ہے میں یہ غنڈا گردی برداشت نہیں کروں گا میں جہاز میں سفر کرنے والا ایک معزز مسافر ہوں مگ نے کہا جہاز تباہ ہو چکا ہے اب ہم برف کے ان ویرانوں کے مسافر ہیں مسٹر ایڈلر ایڈلر بولا ٹھیک ہے اس وقت تم لوگ جو دل چاہے منمانی کر لو لیکن اگر زندگی بچ گئی تو تو تمہیں دیکھ لیا جائے گا مائیکل نے کہا فلحال ڈیوٹی پر جاؤ مسٹر ایڈلر مگ تو مسٹر ایڈلر کو ان کی ڈیوٹی کی جگہ بتاؤ مگ نے دونوں شانے ہلا دیے ایڈلر بھنائے ہوئے انداز میں گھوم گیا مگ اس کے پیچھے پیچھے نکل گیا ایک لمحے کے لیے خاموشی چھائی رہی پھر مائیکل نے کہا یہ شخص کوئی ہماقت نہ کر دے آسٹن نے پوچھا کیسی ہماقت مگ نے کہا تیز دماغ کا کسی قدر اہمک آدمی ہے جنون میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھا تو خود بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا اور ہمیں بھی کرے گا مائیکل نے کہا پھر اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے فریڈ ہاتھ اٹھا کر بولا صرف ایک تمام گردنیں اس کی سمت گھوم گئیں وہ کیا فریڈ نے کہا اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر اسے بھی دوسرے زخمیوں کی طرح ایک سٹیچر پر ڈال دیا جائے اور کسی بھی وقت یہ بات ممکن ہے اچانک ہم سب اچھل پڑے ایک دلخراش چیخ برف کے ان سنسان ویرانوں میں بلند ہوئی انتہائی گربناک چیخ تھی ہم بے اختیار باہر کی طرف دوڑے چیخ کی آواز پہاڑوں میں گونج رہی تھی میک اور ایڈلر ابھی اس جگہ نہیں پہنچے تھے جہاں ایڈلر کو اپنی ڈیوٹی انجام دینا تھی وہ دونوں ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے تھے میں مائیکل اور جیکسن دوڑتے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچ گئے فریڈ اور دوسرے چند لوگ ہمارے اقب میں آ رہے تھے پتہ نہیں دوسرے کیابنوں کے لوگوں نے یہ چیخ سنی تھی یا نہیں کسی اور کیابن سے کوئی باہر نہیں نکلا تھا مائیکل نے پوچھا کیا بات ہے یہ چیخ کیسی تھی میک نے ایک سمت اشارہ کیا وہاں اس طرف اس ٹیلے سے کوئی نیچے گرا ہے مگر کون میک ایک طرف اشارہ کر کے بولا پتہ نہیں میری خیال میں وہ ہم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا وہ رہا اس طرف نیچے جانے کا راستہ کیا ہم چل کر دیکھیں کہ وہ کون ہے جیکسن بولا ضروری ہے ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے میں نے کہا لیکن تمام لوگوں کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے ہم میں سے صرف دو افراد چلے جائیں باقی لوگ یہاں رکھیں میک سے پوری سیچویشن معلوم کر کے ہم دونوں یعنی میں اور مائیکل اس اترائی کی طرف چل پڑے جو ٹیلے کے دامن میں تھی ٹیلے کی بلندی پچاس سے ساٹھ فٹ کے درمیان تھی ہمیں نیچے اترنے میں بھی کافی وقت لگا باہرحال ہم اس ٹیلے کے دامن میں پہنچ گئے برف کی سفید سطح میں ہمیں وہ دھبا نظر آ گیا جس کی جستجو میں ہم یہاں تک آئے تھے وہ مر چکا تھا برف کی پتلی تہ کے نیچے نوکیلے پتھروں پر گرنے سے اس کا بھیجا پاش پاش ہو گیا تھا وہ بلکل وہی لباس پہنے ہوئے تھا جو پہلے آدمی کے بدن پر تھا یعنی وہ شخص جس نے ہم پر گولیاں برسائی تھی اور پھر میری چلائی ہوئی گولی سے ہلاک ہو گیا تھا مائیکل نے گردن ہلاتے ہوئے کہا انہی میں سے ایک جنہیں ہم اپنا دشمن گردان رہے تھے میں نے کہا سو فیصد مائیکل نے کہا لیکن مسٹر علی یہ لوگ سمجھ نہیں آتی کیا ان کی تعداد بہت کم ہے اگر کم بھی ہے تو انہیں جگہ جگہ منتشر نہیں ہونا چاہیے اگر یہ اجتماعی طور پر ہمارے اس پورے قافلے پر حملہ آور ہوتے تو میرا خیال ہے انہیں خاطر خواہ کامجابی نصیب ہو سکتی تھی یوں ان کی زندگی خطرے میں بھی نہ پڑتی وہ شخص جس نے ہم پر گولیاں برسائی تھی اسی لیے زندگی کھو بیٹھا تھا کے تنہا تھا اور یہ اس کی ہماقت تھی ایسے موقع پر اسے خاموشی سے ہمارے راستے سے ہٹ جانا چاہیے تھا سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور ایسی اہمکانہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں میں نے مائیکل کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا خاموشی سے برف پر پڑے ہوئے اس شخص کی لاش کو دیکھتا رہا جس کے زخمی سر سے خون بہ بہ کر برف کی سفیدی کو داغدار کر رہا تھا پھر میں اس کے نسدیک بیٹھ گیا چند فٹ کے فاصلے پر اس کی رائیفل پڑی ہوئی تھی گردن میں کارتوسوں کی پیٹی لٹکی ہوئی تھی دونوں چیزیں ہمارے لیے نہائیت کارامت تھی میں نے چھک کر اس کی جیبوں کی تلاشی لینا شروع کر دی امدہ قسم کا ایک شکاری چاکو کچھ کرنسی نوٹ ایک جیبی ٹورچ کے علاوہ اور کچھ اس کے پاس سے برامد نہ ہوا یہ تمام چیزیں میں نے اپنے قبضیں ملے لی اور لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا پھر کارتوسوں کی پیٹی اس کے بدن سے اتار کر قبضیں ملے لی مائیکل نے آگے بڑھ کر رائیفل اٹھا لی اور اسے چیک کرنے لگا کہ بلندی سے گرنے سے رائیفل کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا میں نے سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور بولا نہیں رائیفل بلکل ٹھیک ہے مسٹر علی میں نے مسکراتے ہوئے کہا کم از کم یہ شخص مرتے ہوئے ایک امدہ تحفے سے نباز گیا مائیکل نے کہا لیکن مسٹر علی یہ لوگ میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئے میں نے کہا ہاں ان کا سمجھ میں آنا مشکل ہے مائیکل میرا خیال ہے کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے ورنہ بڑتی ہوئی تاریخ کی راستے کو نگاہوں سے اجھل کر دے گی ہمیں اپنے ساتھیوں تک پہنچنے میں مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں مائیکل نے کہا اس کے علاوہ سردی بھی بہت شدید ہوتی جارہی ہے میرا خیال ہے یہاں اوپر کی بنسبت زیادہ سردی ہے میں نے کہا مجھے بھی یہی احساس ہو رہا ہے ممکن ہے یہ سردی تیز ہواوں کی وجہ سے ہو تمہیں ہواوں کی تیزی کا احساس ہو گیا ہوگا مائیکل بولا آئیے واپس چلیں اور ہم دونوں لاش کو وہیں چھوڑ کر اوپر کی بنوں کی جانب چل پڑے شدید سردی کے باوجود متجسس لوگ کی بنوں سے نکل کر وہاں آکھڑے ہوئے تھے جہاں مگ اور ایڈلر موجود تھے ان دونوں سے انہیں صورتحال معلوم ہو چکی تھی اور وہ اس بارے میں باتیں کر رہے تھے البتہ ان میں سے کسی نے بھی نیچے آنے کی کوشش نہیں کی تھی چند لمحوں کے بعد ہم ان کے قریب پہنچ گئے مختصرا انہیں اس شخص کے بارے میں بتانا پڑا جو ہمارا نگران تھا اور اندازے کی کسی غلطی سے ٹیلے کی بلندیوں سے نیچے پھسل پڑا تھا ممکن ہے کہ شدید سردی نے اس کا بدن سن کر دیا ہو اور وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا ہو یا اسے نیند کا جھونکا گیا ہو میں نے گہری سانس لے کر ایڈلر سے کہا مسٹر ایڈلر آپ کی ڈیوٹی کا ابتدائی مرحلہ بڑا سنسنی خیز رہا لیکن براہ کرم ڈیوٹی کے دوران یہ سنسنی خیز کیفیت جاری نہ رکھیں مسٹر ایڈلر نے میری بات پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا انداز سے اب بھی ایک تنفر آمیز کیفیت آیا تھی جب ہم واپسی کے لیے مڑے تو وہ ہاتھ اٹھا کر بولا مسٹر علی براہ کرم میری ایک بات سن لیں میں رکھ کر اسے دیکھنے لگا جی فرمائیے اس نے کہا مسٹر علی میں ان حالات میں تنہا پہرہ نہیں دے سکتا میں نے کہا کیوں پہلے جس شخص کی ڈیوٹی تھی وہ تنہا ہی پہرہ دے رہا تھا ایڈلر نے کہا اس وقت حالات اور تھے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کیا فائدہ ہوگا اس بات سے کہ میں کسی برف کے کنگورے کے نیچے پناہ لے لوں آرام کی نیند سو جاؤں اس وقت جاغوں جب دو گھنٹے کے بعد کوئی اور میری جگہ لینے آئے میں پہلی بار آپ سے ایک مخلصانہ بات کر رہا ہوں مسٹر علی اور مشورہ دیتا ہوں کہ دو دو آدمیوں کو پہرے کے لیے متعین کریں تاکہ دونوں آپس میں باتیں بھی کرتے رہیں اور چوکننا بھی رہیں میں نے سوالیاں نگاہوں سے مائیکل کی طرف دیکھا وہ بھی ایڈلر کی بات سے متاثر نظر آ رہا تھا اس نے سرگوشی کے انداز میں مجھ سے کہا دو دو گھنٹے کی ڈیوٹی دو دو آدمی بہ آسانی انجام دے سکتے ہیں میں نے کہا جیسی تمہاری مرضی مائیکل لیکن ایڈلر کے ساتھ کس کی ڈیوٹی لگاؤ گے فریڈ نے آگے بڑھ کر کہا اس کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں جناب میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہت پھیل گئی مائیکل سوالیاں انداز میں بولا تم فریڈ نے کہا ہاں مسٹر ایڈلر کی باتیں مجھے بہت پسند ہیں انہیں دیکھ کر مجھے اپنی ایک نکچڑی محبوبہ یادہ جاتی ہیں جو سیدھی بات بھی الٹے انداز میں کرتی ہیں آپ لوگ یقین کریں جب بھی میں نے مسٹر ایڈلر کی طرف توجہ دی مجھے پینی سمیتھ یادہ گئی میرا خیال ہے میں مسٹر ایڈلر کے ساتھ بہتر طور پر ڈیوٹی سر انجام دے سکوں گا فریڈ نے آگے بڑھ کر ایڈلر کا کالر پکڑ لیا ایڈلر نے کسی شریف نفس لڑکی کی مانند فریڈ کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑا لیا اور ہونٹ بھینچ کر بولا مسٹر فریڈ ممکن ہے آپ بہت پرمزاہ فطرت کے مالک ہوں لیکن میں آپ سب لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ میں نے دل سے آپ کی حکمرانی قبول نہیں کی ہے اس طوران میں ہر لمحہ یہ محسوس کرتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ لوگوں نے مجھ سے ہاتھا پائی بھی کی ہے اور یہ سب ایک طرح سے مجھ پر قرض ہیں اگر مجھے موقع ملا تو میں آپ لوگوں سے ضرور نمٹوں گا فریڈ نے آگے بڑھ کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے دھکیلتے ہوئے بولا ضرور ضرور جس وقت بھی آپ کو موقع ملے مسٹر ایڈلر آپ ہم سب کو گولی سے اڑا دیں لیکن فیل وقت آپ کو اسی خوشکوار ماحول میں رہنا ہوگا جس میں رہتے ہوئے ہم زندگی کی جدو جہد کر سکتے ہیں آئیے اب بیکار باتوں سے کیا فائدہ اپنی ڈیوٹی انجام دیں فریڈ ایڈلر کو دھکیلتا ہوا اس جگہ لے گیا جہاں سے ہم اس سڑک پر نگاہ رکھ سکتے تھے جو خطرات کا باعث تھی وہاں سے واپس پلٹتے ہوئے میں نے مائیکل سے کہا دیئر مائیکل اس تازہ واقعے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان لوگوں نے اپنے آدمی کہاں کہاں لگا رکھے ہیں اب تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہر چٹان کے پیچھے دو آنکھیں ہماری نگران ہوں البتہ مجھے اس بات پر شدید حیرت ہے کہ دو آدمیوں کی زندگی قربان کرنے کے باوجود وہ اب تک خاموش کیوں ہیں انہوں نے ہم پر کوئی بڑا حملہ کیوں نہیں کیا مائیکل نے شانے جھٹکتے ہوئے کہا خدا جانے اور ہم دونوں کیبن کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے اندر کی فضاء بھی سہمی سہمی سی تھی ہوسٹس اور مورنا دروازے پر نگاہیں جمعے شاید کسی خوفناک خبر کو سننے کی منتظر تھی انہوں نے نگاہوں سے ہمارے چہرے ٹٹولے مورنا نے بیچانی سے سوال کیا کس کی چیخت تھی وہ کیا مسٹر میک یا وہ شخص میرا مطلب ہے ایڈلر خیریت سے ہے میں نے کہا ہاں مسٹر مورنا سب ٹھیک ہے وہ بولی لیکن وہ یہ رائیفل کہاں سے آئی رائیفل کے نام پر مسٹر ہائیکر نے بھی نیم غنودگی سے چونک کر آنکھیں کھول دیں وہ لا تعلقی کے انداز میں حادثے کے بعد سے اب تک خود کو نیم بے ہوش یا نیم پاگل ظاہر کرتے رہے تھے اس وقت میری نگاہوں سے محفوظ نہ رہ سکے رائیفل کے نام پر چونک کر دیکھنا کیا مانی رکھتا ہے کیا وہ ذہنی طور پر متوازن ہیں اور صرف خاموش رہنے کے لیے خود کو نیم دیوانہ ظاہر کرتے رہے ہیں اگر یہ بات تھی تو میرے ذہن میں اس کے علاوہ اور کوئی شبہ نہیں آسکتا تھا کہ مسٹر ہائیکر وہی شخصیت ہیں جس کے نگرانی پر مجھے معمور کیا گیا تھا برف کے اس ہولناک ماحول میں جبکہ قدم قدم پر دشمن کی موجودگی کا خوف تھا اگر مسٹر ہائیکر مجھ سے متعارف ہونے میں اجتناب برت رہے تھے تو میرے خیال میں یہ دانش مندانہ بات نہیں تھی مجھے اگر اندازہ ہو جاتا کہ میری زیر نگرانی کونسی شخصیت ہے تو میں یقینی طور پر دل جمعی سے ہر وہ کوشش کر سکتا تھا جو میرے امکان میں ہوتی اسی رات کے تقریباً آخری پہر میں نے مسٹر ہائیکر کو جاگتا ہوا محسوس کیا تو بے دھڑک ان سے کہہ ڈالا مسٹر ہائیکر آپ علی یار سے واقف ہیں یا نہیں یہ میں نہیں جانتا لیکن تنظیم نے مجھے آپ کے تحفظ کی ذمہ داری سامپی ہے اگر آپ چاہیں تو مجھے راستار بنا کر فائدے حاصل کر سکتے ہیں مسٹر ہائیکر نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ نگاہیں میرے ذہن کی گہرائیوں میں اتر رہی ہوں میری اصلیت میرے دل کا حال جان لینا چاہتی ہوں لیکن دوسرے لمحے وہ لا تعلق سے ہو گئے اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگے میں ایک طویل سانس لے کر دوسری جانب گھوم گیا یہ اتفاق ہی تھا کہ میری نگاہ ریکسن پر جا پڑی وہی زخمی شخص جو اتفاق کیا بلکہ موت زانہ طور پر تیارے سے زندہ نکلنے والا آخری آدمی تھا اور جس نئی شدید زخمی ہونے کے باوجود نہائیت بہادری سے سارے معاملات میں حصہ لیا تھا وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا ہماری نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو سر کے خفیف سے اشارے سے اس نے مجھے اپنے نزدیک آنے کے لیے کہا میں نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور اس کے پاس پہنچ گیا اس نے مسکرا کر پوچھا ہیلو علی نیند نہیں آئی تمہیں میں نے کہا اس خوفناک ماحول میں جو لوگ اتمنان سے سو گئے ہیں میں انہیں ان کی نیند پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اس نے کہا بے شک لیکن میرے خیال میں یہ ہیٹر جن سے کیبن گرم ہو گئے ہیں ان کی نیند کا باعث ہے ورنہ وہ اتنے سکون سے نہیں سو سکتے تھے میں نے کہا یقینا یقینا اور میرے خیال میں ان لوگوں کا سو جانا ہی بہتر ہوا کم از کم سکون کے چند گھنٹے کی نیند ان کی تھکن دور کر دے گی اور وہ صبح کو سفر کے قابل ہو جائیں گے میری نگاہیں ریکسن کے جہرے کوٹے ٹول رہی تھی اور میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ریکسن نے میرے وہ الفاظ سن لیے ہیں جو میں نے مسٹر ہائکر سے کہے تھے کیا وہ میری غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہے میری نظر میں یہ دوسرا شخص تھا جس پر میں اپنی مطلوبہ شخصیت ہونے کا شباہ کر سکتا تھا چند لمحے خاموشی تاری رہی پھر ریکسن نے کہا مسٹر ہائکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں نے پوچھا کیا مطلب اس نے کہا میں اس شخص کی پرسنیلٹی سے بہت متاثر ہوں وہ بیچاری لڑکی اس کے لیے کس قدر پریشان ہے کیا وہ مسٹر ہائکر کی بیٹی ہے میں نے کہا ہاں وہ مسٹر ہائکر کو ڈیڈی کہتی ہے ریکسن مانیخیز انداز میں بولا آپ سے بہت متاثر لگتی ہے بلکہ میرا خیال تو کچھ اور ہی ہے میں نے کہا مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا مسٹر ریکسن اس نے کہا اوہ معافی چاہتا ہوں علی میں نے سوچا اس تھکے ہوئے ماحول میں کچھ چٹ پٹی باتیں ہو جائیں اس کے بعد ریکسن نے کوئی بات نہ کی اور میں بھی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنے مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے